ایز آف ڈونگ بزنس کو لے کے ہمارے پروگرام میں آپ نے با رہا جو آپ کے شکوے شکایتیں تھیں وہ آپ کرتے رہے ایک مسئلہ تبانائی کا تھا کسی حد تک حکومت کی جانب سے یہ ریلیف دینے کی کوشش کی گئی پھر اس کے بعد آپ کے ٹیکسیشن کے سسٹم ہیں جو فورن انویسٹر ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایز آف ڈونگ بزنس میں کیا ریفارمز ضروری ہیں؟ دیکھیں فیصل صاحب سمجھنے کی بات یہ ہے ہمیں جو میرے خیال میں جب حکومت پالیسیز لائے گی تو شاید اس پر کام بھی کریں کاسٹ آف ڈونگ بزنس جب تک آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے آپ اپنی ایکسپورٹ کو جو آپ کے کچھ سیکٹرز ہیں جس کو آپ نے شلٹر دیا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اس جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ الائٹ انڈسٹری بھی چلتی ہے اور اس کے ساتھ وہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں اور پھر ایکانومی جو آپ کی چل رہی ہوتی ہے اس کے اندر جیسے ملک صاحب نے بات کی کہ آپ امپورٹ کو تب کنٹرول کر سکیں گے جب آپ سیبسیچوٹ یہاں ڈیولپ کریں گے ویلیو اڈیشن کریں گے اب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ ان الاسٹک ہیں بیسیکلی جب تک اس کا سیبسیچوٹ جہاں ہم ڈیولپ نہیں کر پائیں گے یہ ممکن نہیں ہے کہ امپورٹس آپ کی جو ہیں وہ کم ہو پائیں حکومت کو یہ چاہیے ہے کہ آپ ایک طرف سے ڈالر کو ڈیولیو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا پچھلے تقریباً یعنی کہ آپ ہارڈلی پانچ مہینے یا چھ مہینے میں دیکھیں تو تقریباً بیس سے پچیس فیصد کا فرق پڑ چکا ہے آپ کی ویلیو کے اوپر روپیز کی آپ کی ویلیو گر چکی ہے آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اوورال بڑھتی ہے بکوز آپ کی انفلیشن بڑھتی ہے ملک میں تو وہ حکومت ایک طرف وہ دیکھیں جو کل انہوں نے بجلی کا معاملات کی ہیں وہ ڈمیسٹک کے اوپر ٹھیک ہے انہوں نے کہا 300 سے نیچے والے پہ ہم نہیں کر رہے ہیں اس سے اوپر کیا پھر 700 پہ کیا انڈسٹی جس کے ریفر آپ کر رہے ہیں ایکسپورٹ کے لیے اس کو انہوں نے بچایا لیکن آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ کی ٹوٹل اوورال اکانومی کو جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کام نہیں کریں گے اکانومی سلو ڈاؤن ہوتی جائے گی اور سلو ڈاؤن ہو رہی ہے آپ کے سامنے جب سلو ڈاؤن ہوگی تو آپ کے پرچیزنگ پار گرے گی ملک کے بیچ میں کیونکہ بے روزگاری بڑھے گی اس کو بھی کسی پالیسی کے نیچے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس سائٹ پہ حکومت ابھی نہیں کام کری لیکن شارٹ ٹرم میں میرے خیال میں حکومت کے پاس جتنی سپیس تھی اچھا کام کیا انہوں نے اور امید رکھتے ہیں کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جس طرح ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کے لیے انہوں نے کنٹرول کی ہے یہ اوورال ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں انکریج کریں بکوز اگر انکریج کریں گے تو امپورٹ کا سبسیچوٹ پاکستان میں بنے گا سبسیچوٹ بنے گا امپورٹ بل گرے گا ٹریڈ بیلنس آپ کا بیتری کی طرف جائے گا صرف ایکسپورٹ سے نہیں جائے گا میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا آپ کو کہ اس حک امپورٹ کے پاس دو بڑی زبردست چیزیں موجود ہیں ایک پاکستانی ڈائسپورٹ اس کو ایک امید ہے اس کو انوالو کر کے انویسٹمنٹ پاکستان میں پاکستانی ڈائسپورٹ کی لائیں آپ ویلیو اڈیشن کی طرف جائیں آپ سبسیچوٹ گوڈز کی طرف جائیں